یہ بہت دربھاگی کی بات ہے جس پرکار سے مولانا جی دوارہ یہ کہہ جانا کہ رام مندر کو ایک دن پورا ہمارے آنے والی نسلے اس کو مسجد کے روپ میں کرمٹ کر دے گی مسجد اس کو بنائے گی توڑ کر کے رام مندر کو یہ کہیں نہ کہیں سماج میں جہر گھولنے والا بیان ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہی جہادی مان سکتا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیس ہے یہ ہندوستان ہے یہ بھارت ہے اور اس میں کسی بھی طریقے سے جس پرکار ترکی میں ہاگیا سافیا جو گرجا گرتا اس کو لیبریری بنایا گیا ہے لیبریری سے پھر مسجد بنایا گیا پھر مسجد سے لیبریری اور پھر اس کو مسجد کے روپ میں کنورٹ کر دیا گیا تو یہ ترکی نہیں ہے یہ بھارت ہے اور آنے والے کل میں یہ جس پرکار سے ان لوگوں کا ویس ومن کر رہے ہیں یہ بڑی دربھاگیپون ہے آنے والے کل میں یہ کہیں نہ کہیں یہ جہادی مان سکتا کہ لوگ دیس میں جہر گھولنے کا کام کریں اس لیے مجھے سرکار سے نمیدن ہے ایسے لوگوں پہ لگام لگائے جانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے سماج کے تانے بانے بگڑیں گے دیس کے اکھنٹا پر بھاویت ہوگی اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھارت میں انعائی ہو رہا ہے بھارت میں اتیچار ہو رہا ہے اگر ہمارے رام مندیر بننے لگا تو ان کو اتیچار دکھائی دیتا ہے کاسی بستونات میں آپ دیکھئے کہ کس پرکار سے بھگوان بیس وستور مہادیو تھے اتنے دنوں سے وجو کر رہے تھے ملے ہم نے تو اس پہ کوئی وہ نہیں کیا کہ آپ اتنے دنوں سے کیوں چھپائے ہوئے تھے جب چھوڑ کے داڑی میں تین کا پکڑا گیا ہے چھوڑ تو مول بھی صحیح یہ ہے جس کو پریسانی ہو بھارت میں اگر جو پریسانی ہو رہی ہے تو وہ چلا جائے پاکستان لیکن دیس میں اور دیس کی حالات کسی بھی طریقے سے خراب کرنے کا عدیقار نہیں ہے اگر کچھ بھی کوئی اس طرح سے کرتا ہے بیان اورول جلول حرکت کرتا ہے تو میری سرکار سے نمیدن ہے کہ ان کے خلاف ٹھوس کروائی کی جائے بہت بہت دھنیواد حریوم راب راب